اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو بازوں کا سٹائلش ڈیزائن سکھاؤں گی اس کے لئے اس سے پہلے آپ کی جو بھی لیندھ ہے آپ اپنے بازوں کی لیندھ جو ہیں وہ پوری میئر کریں اور اس میں سے تقریباً یہ آگے جو میں نے فریل لگائی ہے 3.5 انچ کی ہے یہ دیکھیں 3.5 انچ اوپر سے 1.5 انچ آپ سلائی کے لئے چھوڑ دیں ادھر سے 3.5 انچ کی میں نے فریل لگانی ہے 4 انچ میں نے چھوڑ دیں آگے اس کی لیندھ کے اس کے لئے پھر باقی آپ کپڑا کٹ کر لیں اس کے لئے چار پیسز میں نے لیا ہے اور اس کو ہم ٹرائنگل شیپ میں کٹیں گے اس کے لئے یہ شولڈر کی میں کٹنگ کر لیا ہے آگے سے میں نے 5 انچ کی جو ہے ویڈت رکھی ہے یہ تقریباً 5 سے 6 سال کی بچی کی فروگ بازوں ہیں ان کا سٹائل میں نے بنایا ہے یہ اندر والے سلیوز جو ہے جو فرنٹ پر ٹیچ کرنے ہوتے ہیں اس کے لئے اب جو ہم نے یہ چار پیسز لیا ہے اس کو ہم نے آگے جو اٹیچ کرنا ہے 5 انچ اس کی ویڈت ہے تو ہم نے 5 انچ تک یہ میر کر کے نشان لگا کر ٹرائنگل شیپ میں اس کے کارنر سے اس کو کٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم جتنے بھی اس کو آگے فریل بڑی بھی لگا سکتے ہیں چھوٹی بھی لگا سکتے ہیں میں نے تقریباً 3.5 انچ کی فریل یہ لگائی ہے اس کے لئے میں نے 4 اور 4 سے تھوڑا سا زیادہ زیادہ لیا تھا تاکہ دونوں سائٹ سے سلائی میں آ کر یہ تقریباً 3.5 انچ بچ جائے اس کے لئے آپ راؤنڈ شیپ میں ہی شان لگائیں گے بلکل سٹریٹ نہیں لگائیں گے ورنہ یہ آپ کی شیپ صحیح نہیں آئیں گی اب یہ کٹ والی سائز میں نے اوپر رکھی ہے اس کے لئے اب ہم میں نے تقریباً 1.5 انچ کی چوڑی پٹی لے کر تقریباً 10 انچ میں نے پٹی کٹ لیا دونوں سائٹ سے فول کر کے ہم اس کے اوپر بٹر فلائی بنائیں گے اس کی لیند تقریباً 10 انچ ہے دو پٹیاں ہم نے مرانی ہے دونوں سلیوز کے لئے آئرن سے اس کو اچھی طرح سے پریس کر کے آپ دونوں طرح سے اندر سے فول کر لیں اوپر سے سلائی لگ جائے گی اب یہ دیکھیں یہ اس کی 5 انچ 3.5 انچ یہاں سے اور 10 انچ وہ فرانٹ سے ہے اس کی میرمنٹ یہ ویسے بھی ہم اٹیچ کر سکتے ہیں کہ جو یہ والی سائٹ ہے یہ ہم نیچے کی طرف رکھیں اور جو کٹ والی سائٹ ہے اوپر رکھیں لیکن میں نے دونوں سائٹ سے کٹنگ کر لیا ہے اس طرح بازوں پر اٹیچ کرنا آسان ہوگا اب ہم آگے سے اس کو باریک باریک فول کر لیتے ہیں یہ تھوڑا سا آپ کے لئے مشکل ہوگا کیونکہ یہ ریب والی شیپ میں ہے اگر آپ کے لئے مشکل ہو رہا ہے تو آپ آئرن سے اس کو اچھی طرح سے بٹھا لیں اس سائٹ سے بھی جو اوپر آنی ہے بازوں کے اس سائٹ پہ یہ دیکھ لیں جو اوپر والی سائٹ ہے اس سائٹ سے ہم نے فول کرنا ہے دوسری سائٹ سے ہم نے فول نہیں کرنا اب یہ والی سائٹ بھی چاروں پینل جو ہیں ہمارے باریک باریک ہم فول کر لیں گے ان کو ایسے ہی چاروں ہم نے کر لینا ہے یہ دھیان رہے کہ ہم ایک ہی سائٹ سے سارے نہ کر لیں بازوں کے ساتھ جیسے اٹیچ ہونا ہے ویسے ہم نے دیکھ کے یہ دو دو پیسس اوپر نیچے اچھی طرح سے بن جائیں یہ اب ہمارے چاروں پینل جو ہیں وہ ہو چکے ہیں ready اب ہم اس کو سلیوز کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے پہلے یہ سلیوز کا میٹ کر کے ہلکا سا کٹ کا نشان لگا لیں گے میٹ سے ہم سٹارٹ کریں گے اس سے ہماری جو ہے صحیح آئے گی یہ جوڑ کے دیکھنے پھلکل پورا ہے یہاں سے میں نے سٹارٹ کیا ہے سائٹ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں میٹ میں تھوڑا سا فرق آ سکتا ہے وہ والا پینل بھی ہم میٹ سے ہی رکھ کے سٹارٹ کریں گے ادھر سے ہی یہ آن رہے کہ وہ نیچے والا پینل آپ کا دوبارہ اس پہ سلائی نہ لگ جائے اس کو سائٹ پہ کر دیں اس سائٹ سے اب آپ سلائی لگائیں آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے نیچے لائک کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے یہ دیکھیں یہ اب دونوں سائٹ سے ہم نے فول کر لیا تھا اس کو اب ہم سلائی کر لیں گے سلائی لگا کر ہم اس کی بٹر فلائی بنائیں گے آئیرن سے ہمارا کام کافی آسان ہو جاتا ہے ویسے بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن اسے ہمیں سا ساتھ فول نہیں کرنا پڑتا اور نیٹ بھی زیادہ ہوتا ہے ہماری وٹر فلائی وغیرہ بنانی ہے جو ہم نے یہ دیکھیں یہ بہت ہی ایزی ہے اس کو ایسے کرنا ہے آپ نے دونوں سائٹ سے اور بازو پر رکھ کر اوپر سے مشین سے اٹیچ کر دینا ہے آپ یہ سٹائل بڑوں کا بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی بچوں کا بنا سکتے ہیں بہت چھوٹے بچوں کا بھی میں نے یہ پانچ سے چھ سال کی بچی کا بنایا ہے اور یہ بہت اچھا ہے خوبصورت لکھ دیتا ہے اب ہم فٹنگ لگائیں گے فٹنگ کی سلائی لگائیں گے اگر ہم یہاں سے کٹ نہ لگاتے تو پھر فٹنگ کی سلائی ہمیں پہلے لگانی پڑ نہیں تھی پھر ہم ساتھ ساتھ اس کو ٹیش کرتے ہیں میں موسٹلی فٹنگ کی سلائی بعد میں لگاتے ہوں شولڈرز وغیرہ کو ٹیش کرنے کے بعد یہ ہمارا سٹائل ریڈی ہو چکا ہے نیکس ویڈیو تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ پیز ٹیک کیونٹ ٹیک کیونٹ ٹی ٹی